لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس ویلکم تو پریٹ سائنس اکیڈمی دس اس عبدالقدیر مالک ڈیئر سٹورنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیکرڈیئر کی متمیٹکس کی اوپر لیکچر سیری جاری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں انتہائی انپورٹنٹ چیپٹر چیپٹر نمبر ثری انٹیگریشن کی اب ڈیئر سٹورنٹس آج ہم اپنی انٹیگریشن کو سٹارٹ کریں گے میں نے اپنے پشلے لیکچر میں آپ کو دیفرنشنل کے اباؤٹ بتایا کہ وٹس دہ ڈیفرنس بیٹوینڈ ڈیفرنشنل ایڈ ڈیریگیٹر تو ہماری وہ جو ایکسرسائز تھی وہ دیفرنشنل کے ریلیٹڈ تھی آج ہم انٹیگریشن کو پراپر ویر میں سٹارٹ کریں گے ڈیئر سٹورنٹس آپ نے میری لیکچرز کو ون بے ون دیکھتے جانا ہے انشاءاللہ تفرق دالا جو انٹیگریشن ہے وہ آپ کے لیے انتہائی ایزی ہو جائے گی اس لیکچر میں ہم جسٹ بیسک رول دیکھیں گے جن کو ہم یوز کریں گے اپنے بیفرنٹ پیسچنز کے اندر سو یہ بیسک رول ہوں گے جن میں موسٹ ہی ہم جو یوز کریں گے وہ ہم آج منچن کریں گے اور آگے جا کے ہمیں کافی ابھی جو فارمولاز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا لیکن جو ہمارے بیسک ہیں جو تھو اور ہم انٹیگریشن میں جن فارمولاز کو دیکھیں گے وہ اس لیکچر میں میں سارے کے سارے کا گرور کروں گا جی تو دیو سٹورنٹس انٹیگریشن سے کیا مراد ہے انٹیگریشن سے مراد ہے انٹی پروسس آف ڈیریویٹر انٹی پروسس سپڈ ڈیریویٹریوڈیو اس گوڑ ڈیگریشن مسال کے طور پہ ہم وہاں پہ کہتے تھے یہ ایکس کا ڈیریویٹر کیا ہے جی ون تو جب ہم یہاں پہ ون کی انٹیگریشن کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا ایکس ملے گا سمجھیں یا ہم کہتے ہیں کہ کارس کا ڈیریویٹر کیا ہے جی مائنس سائن لیکن جب ہم کارس کی انٹیگریشن کریں گے تو ہمیں آنسر میں پلس سائن ملے گا تو یہ انٹی پروسسس ہوگا ڈیریویٹر کا جدہ ہم مائنس کا سائن لگاتے تھے ادھر ہم انٹیگریشن میں پلس کا سائن لگائیں گے تو میں ان جو یہ بیسیک فارملاز ہیں ان کو تھری سیٹ کے اندر ڈیوائیڈ کر رہا ہوں تو آپ نے ڈی ایسٹوڈنٹس ان کو اسی انداز میں پریبیڈ کرنے ہیں کوئی اتنے مشکل نہیں ہیں بڑے آسانس ہیں جسٹ آپ ان کو اپنے مائن میں بٹھا لیں اور میں کچھ ٹکنیک بھی بتاؤں گا آپ کو جو فارملاز ہیں ان کو یاد رکھنے کی اگر آپ کو ڈی ایسٹوڈنٹس ڈیریویٹر کے فارملاز آتے ہیں لیٹس پوز کہ جو ڈیریویٹر کا فارملا ہے ہمارے پاس سائن کا ڈیریویٹر کیا ہوتا ہے جی کارس کا ڈیریویٹر کیا ہوتا ہے یہ سارے کے سارے ہمارے مائنڈ میں ہونے چاہیے جب یہ ہمارے مائنڈ میں ہوں گے تو انٹیگریشن کے جتنے بھی فارملاز ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہو جائیں گے آسان ہو جائیں گے جتنے بھی ہم نے ڈیریویٹر کے اندر فارملاز پڑھیں چاہے وہ انورس کے تھے چاہے وہ ہائپربالک کے تھے چاہے وہ ٹرائیگونومیٹرک کے تھے چاہے وہ سمپل فارملاز تھے جو بھی ہم نے ڈیریویٹر کے اندر ڈسکس کیا کیونکہ میں نے جب یہ لیکچس سیریز سٹارٹ کی جبتک ہمیں پیلا چپٹر نہیں آئے گا تب تک ہمیں سیکنڈ چپٹر نہیں آئے گا جب تک ہمیں سیکنڈ نہیں آئی گا تو اس ڈیریو تک ہمیںocrاڈ نہیں آئے گا تو ڈی از سینٹ ہم نے چپٹر نمبر 1 بھی کر لیا ہے چپٹر نمبر 2 بھی کر لیا ہے اب ہم چپٹر نمبر 3 جو ہے اس کو سٹارٹ کیا ہوئے اور آج ہم اپنی انٹیگریشن کو لے کے سب سے پہلی جو سیٹ کے اندر ہم فارمولاز لیجائے کہ میں یہاں پہ مینچن بھی کر رہا ہوں کی سیٹ نمبر سیٹ نمبر وان ان کو میں دی ایسٹ تین سیٹ کے اندر ڈیوائیڈ کر رہا ہوں سب سے پہلا جو ہمارے پاس فارمولاز ہیں انڈیگریشن ون بی ایکس تو ون کی انڈیگریشن بھی رسپیکٹ ٹو ایکس کیا ہوگی جی ہمارے پاس دی ایسٹ نے جس کے یہ جو ڈی ایس ہے اس سے آپ آر ایس کو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیفرینشن ہے ٹھیک ہے تو ڈی ایسٹ میں ہمارے پاس ایکس اور پلس سم انٹیگریشن کونسٹ ہے اب ڈی ایسٹ دیکھیں میں نے کہا ہاں کی انٹیگریشن جو ہے وہ ہمارے پاس انٹی پراسس ہے ڈیری بیٹر کا ٹھیک ہے انٹی پراسس ہے ڈیری بیٹر اس کا ڈیگریشن بیٹر آپ اس کی انٹیگریشن ہے اس کا ڈیری بیٹر بھی رسپیکٹ ٹو ایکس تو ایکس کا ڈیری بیٹر کیا ہوگا ون کونسٹنٹ کا ڈیری بیٹر کیا ہوگا زیرو اگر میں اس کو اس طرح ایک مسال کے ذریعے آپ کو سنہا ہوں کہ لیٹس سوز ہمارے پاس یہ ہے ہی ہھاں weddings constant لگتے ہیں وہ لگتے ہیں وہ ہمارے پاس انٹیگریشن constant اب عربیٹری اور جسٹ وارٹ дети constant اور سمپل کاؤنسٹٹ میں کیا فرق ہے چا最ب postal s.p کوئی بھی ہو سکتا ہے 1 2 3 4 وہ کوئی بھی کانسٹنٹ ہو سکتا ہے ابھی میں اس اگزیمپل کے ذریعے آپ کا یہ کانسٹنٹ کلیر کروایا دو گا یہ ہم سی کیوں لگاتے ہیں انٹیویٹشن کے لانتا بیٹا دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے میں کہتا ہوں کہ ایکس پلس ون ہے کیوں لہا ہے اللہ ہمارے پاس ایک سی پلس اگر آپ کے پاس آئے ہی ہمارے پاس کیا لگا تو ہمارے پاس مارے پاس کوئی جہاں جب ہم پیٹا اس کی انٹیگریشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پیٹا انٹیگریشن f prime of x دیفرینشنل d x چلے ساو یہاں پہ کیونکہ یہ تو آرادی اس کا دریگریٹیو ہے is equal to integration 1 اب ہمارے بار ساتھ میں آگئی دیفرینشنل x تو یہ دریگریٹیو انٹیگریشن سے ہوا کینسل so f of x is equal to ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مارکی integration کیا ہے x ہے اب دیکھیں بیٹا یہاں پہ ہمارے پاس x plus 1 ہے اور ہم نے جب اس کو ڈیفرینشیٹ ہیا تو کانسٹنٹا دیگریٹیو کیا ہو گیا جی 0 ہو گیا تو بیٹا یہی فارم بنانے کے لیے ہم یہاں پہ c use کریں گے اور c وہ fix constant ہے اور یہ arbitrarily constant ہے یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی constant آ سکتا ہے لیکن constant کا جو ڈیریویٹیو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی 0 ہوتا ہے تو جب ہم question کر رہی ہوتے ہیں تو ہم plus c اس لئے لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ anti process ہے اور anti process کے اندر constant کی جو ڈیریویٹیو ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے تو اس لئے ہم ڈیسٹرنس یہاں پہ c لگا دیتے ہیں کہ اگر ہم اس کا اگین مطلب یہ ڈیریویٹیو لیں تو ہمارے پاس یہ ہی فارم بنیں ٹھیک ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ ثابت کیا کہ جو integration ہے وہ کیا ہے anti process ہے ڈیریویٹیو کا اب بیٹھے ہم آگے move کرتے ہیں ہمارے پاس کونسٹنٹ بھی ہونا چاہیے تو وہ کانسٹنٹ بند تھا یہاں پہ لیکن جب ہم integrate کر رہے ہوں گے تو ہمیں اس کونسٹنٹ کی values کا نہیں پتا ہوگا ٹھیک ہے لیکن جب آپ ہائر classes کے اندر جائیں گے تو ہم initial values اور boundary values problem کو ڈسکس کرتے ہیں وہاں سے ہم کے c کی values کو بھی find out کر لیتے ہیں جو original میں آپ کا constant ہوتا ہے وہ ہم value find out کر لیتے ہیں لیکن اس level کے اندر initial values اور boundary values کا کوئی ایسا question نہیں ہے لیکن آپ کی ہسانی کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی function ہوتا ہے جب ہم اس کو integrate کرتے تو اس کے ساتھ ہم some integration constant لگا جاتے ہیں جی تو ڈی ایس میں یہ ہمارے پاس تھا فرسٹ پاپ دھنا سیکنڈ مارے پاس پاپ دھنا ہے کہ اگر ہم x raised to power n ہے اور dx is equal to اس کی integration کیا ہوگی یعنی یہ کسی variable کی power اگر n آج ہے n سے مراد 1 2 3 4 کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ سیٹ آف انٹیجر ہے نیگٹی بھی ہو سکتے ہیں پوزیٹی بھی ہو سکتے ہیں ہم یہاں میں اس کو اس سینس میں لکھیں کہ x raised to power n اس کے n میں ایک پلس بھی کر دیں گے اور سیم اس کے یہی پاور جو ہے وہ denominator میں ہم ڈیوائی بھی کرواہ دیں ڈیوائیڈ کر دیں گے تو بیٹا آپ یہی کام پھر جب انٹیگریشن کے اندر کریں گے تو وہ ہمارے پاس تھا پاور رول ڈیوائیڈ کر دیں گے جو پاور ہوگا اس کو ہم نیچے ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ بات یاد لگی کہ اس کو میں نے بار بار اس فارمولا کو یوز کرنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس یہ سٹوڈنس تھرڈ فارمولا ہے اس سیکٹ میں اگر کوئی k جو ہے وہ کسی فنکشن کے ساتھ آ جائے چیک ہے تو بیٹا ہم کیا کریں گے اس کانسٹنٹ لیں گے کہ یہ کانسٹنٹ ہے اس کانسٹنٹ کو ہم انٹیگریشن سے باہر نکال دیں گے تو ہم f of x کو انٹیگریٹ کر دیں گے دو فنکشن کا سم ہو رہا ہے let's suppose f of x اور plus g of x with respect to dx اگر یہ انٹیگریشن اپلائی ہوگی کیونکہ انٹیگریشن جو ہے وہ ہمارے پاس ایک linear operator ہے dx plus integration g of x dx x ٹھیک ہے یہ فارم آگے یہاں بھی بیٹا ڈی اے اس کے دار ٹھیک ہے اب ہم فیفتھ فارمولے کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی exponential function ہے یعنی کہ جیسے ہم exponential کی بات کریں تو exponential کا derivative کیا ہوتا ہے e raised to power x کا derivative b e raised to power x ہی تھا اور پھر ہم اس کی power کا derivative لیتے تھے تو ہمارے پاس ہو والناتا تھا اب ہم نہیں لکھتے تھے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس e raised to power x کی جو integration ہوگی وہ ہمارے پاس e raised to power x ہوگی plus some constant of integration six ہمارے پاس فارمولہ ہے اس set کے اندر کہ اگر ہمارے پاس کسی constant کی power variable کسی constant کی power variable تو اس کو جب ہم integrate کریں گے تو a raised to power x as it is اور پھر جو آپ کے پاس constant ہوگا اس کا natural log plus one integration constant اگر ہمارے پاس one over x ہو تو d x ہاتھ میں ہو تو one over x کیونکہ جو natural log integration derivative اب وہ کیا ہے one over x تو یہاں پہ جب ہم one over x integration کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا جی natural log of x ٹھیک ہے جی natural log of x plus integration constant ڈی ایسٹرنس انتہائی important فارمولہ اگر ڈی ایسٹرنس ہمارے پاس کوئی function ہے اور اس function کی power ہے n اس function کی کیا ہے power n اور اسی function کا آگے derivative موجود ہو انتہائی important rule اس کو میں نے بڑی دفعہ questions کے اندر use کرنا ہے ڈی ایسٹرنس اپنے اس کو یاد کیسے رکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی function کی power آج ہے n اور اس function کا آگے بڑا ہوا derivative تو بیٹا ہم again یہی rule use کریں گے کہ function کی power میں vb 1 integration constant نئن تو لń وی وی zone 100 Faith 1 اور ڈی ایسٹرنس کیہ دک자가 دہ ڈیری ویڈف تو بیٹا ہم اس کو لکھیں گے اس کو ہم لکھیں گے نیچرل لاغ آف ایف آف ایکس پلس سم انٹیگریشن کون سٹرٹ ٹھیک ہے نہیں تو بیٹا آپ نے ان فارمولاس کو ڈیوز کرتے ہوئے اپنے ڈیفرنٹ پسٹن کو سارڈ کرنا ہے میں ان کو مینچن بھی کر دیتا ہوں کہ جن کو ہم نے موسٹی فارمولاس یوز کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا جو ہم یوز کریں گے وہ آپ کے پاس یہ فارمولا ہے باقی تو آپ کو بڑے ہسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گے کہ ہم اس کی اوپر کس طرح انٹیگریشن آپ لائے کرتے ہیں اور جو موسٹی ہم آگے بھی یوز کریں گے ان فارمولاس کو ایٹ اور نائن کو یہ آپ نے اچھی طرح یاد رکھ لینے ہیں کیسے کہ اگر کوئی ہمارے پاس فنکشن ہے اس کی پاور کوئی ان ہے ان کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اگر اس فنکشن کا آگے ڈیری ویٹو موجود ہے ہم اس کی اوپر یہ پاور رول افضائے کریں گے یہ انٹیگریشن کا پاور رول ہے اس کو یاد بھی رکھئے گا پاور رول کیا ساتھ ہے ان میں ایک ایڈ بھی کر دینا ہے اور ڈینامیٹر میں اسی کو پاور کو ڈیوائیڈ بھی کروا لینا ہے اور اگر ہمارے پاس کسی فنکشن کا اوپر ڈیری ویٹو پڑا ہوا ہو تو پھر ہم اس رول کو یوز کریں گے جب ہمارے پاس کسی فنکشن کی پاور ہمارے پاس جا ہوگی جی ون ہوگی اگر ہمارے پاس اس کی پاور ویڈ ہوگی ہم اس رول کو یوز کریں گے اگر ہمارے پاس پاور ایم آج ہے کیونکہ ہم اس کو پاور اوپر لے جب اسی رول کو آگے اسی رول کو آگے اسی ساتھ کے اندر یہ نائن فارڈولا ہے ہم آگے ایک اور ساتھ لکھتے ہیں میکنین سے اندر ہم یہ کچھ اور فارڈلاز دیکھتے ہیں اور آگے پاس ہمارے پاس ہے سیٹ نمبر سیٹ نمبر سیٹ نمبر دول تو اب اترہ ہم بات کرتے ہیں ٹرائپونا میٹرک فنکشن کی پہ کے تو اگر ہم بات کریں اس سیٹ کی اندرہ پینکہ دیکھا پینکہ پہلا آگے پاس واقعہ ہا ہے اگر میں ساگ کی انٹیگریشن کروں azon کیاшь لیکن con لیکن Tribe بتائی لیکن مائنس سائن میں نے ابھی آپ کو بتائیسی لیکچر کے سٹارٹ میں بتایا کہ جہاں پر پلس ہوگا ڈریبیٹو کے اندر وہاں پہ انٹیگریشن میں ہم مائنس لگائیں گے اور جہاں پہ ڈریبیٹو میں مائنس ہوگا انٹیگریشن میں وہاں پہ ہم پلس لگائیں گے ایک سٹ کے اندر اگر ہم انٹیگریٹ کریں کاز ایکس ویدھرس ویڈی ایکس یعنی کہ ایکس کی رسپیکٹ میں اگر ہم کریں تو بیٹا کاز کی جو انٹیگریشن ہوگی وہ مرمز کیا ہوگی نہیں سائن ہوگی دیکھیں کاز بیٹا کیا تھا مائنس سائن تھا لیکن کاز کی انٹیگریشن کیا ہوگی نہیں وہ پوزٹیو سائن ہوگی تو پلس ہمارے پاس انٹیگریشن آف کانسٹ آئے گا اگر ہم بات کریں ٹین تو ٹین ایکس بی ایکس کی انٹیگریشن کیا ہوگی تو بڑا ٹین کو آپ کھوڑا اس کو پروف بھی کرنا چاہیے تو یہ بڑا آسان سا ہے اگر آپ کو یہ ڈیریویٹیو کے پر فارمولا لاتے ہیں تو آپ اس سے اس کو پروف بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اے اس کے دو یہاں پہ ہم نزلٹ ہی ایس کریں گے کیسے یا تو ٹین جو ہے وہ ایکول ہوگا مائنس نیچر لاغ آف کاز آف ایکس کی پلس انٹیگریشن کانسٹ یا بھی نمائنس کی ایکول ہوگا نیچرل لاغ آف سیکنٹ ایکس پلس انٹیگریشن کانسٹ یا بھی تھوڑا اس کو میں پروف بھی کر دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں دیکھیں بڑا آپ نے ایک پڑا ہوگا ہے جی اور اسی اسی رول کو ہم اس میں سے اٹھا لیں گے تو بڑا ٹین کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹین آف ایکس بی ایکس ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں سائن سائن ایکس اور دیکھیں ابھی میں نے یہ رول آپ کو بتایا کہ اگر کوئی فنکشن ہے اور اوپر اس کا ڈیریویٹر موجود ہے موجود ہے تو مائنس اکارڈک اس رول دیکھیں مرے پاس آئے گا جی نیچرل لاغ آف کاؤ آف ایکس پلس انٹیگریشن کانسٹرن ہے اس رول کے مطابق دیکھیں فنکشن کا اوپر ڈیریویٹر موجود ہے یہ فنکشن ہے اس کو اوپر ڈیریویٹر موجود ہے تو اس کو ہم اس کو ہم میں لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ پروف ہوگا آپ کے پاس نیچرل لاغ آف سیکنٹ آف ٹیکس پلس انٹیگریشن کانسٹرن ٹھیک ہے یہاں پہ ہی آئے پاس انٹیگریشن کانسٹرن سال سال چلتا ہے دیکھیں بیٹا یہ ہم نے اس جو ریزنٹ ہے ٹین کی جو انٹیگریشن اس کو ہم نے پروف بھی کر دیا اس رول کو یوز کرتے ہوئے اب بیٹا دیکھیں پورت ہمارے پاس پارمولا ہے اس سٹ کے اندر کے اکر ایسی طرح ہمیں کاؤڑ کی بات کرتے ہیں کاؤڑ کی کاؤڑ ہم نے پاس کسی ٹیپ کو ہمیں کا اور کی انٹیگریشن دیکھیں ڈی ایسی ایسی طرح سیما آپ نے اسی طرح کرنا ہے کاؤڑ کاؤڑ کو ہم لکھ سکتے ہیں کو ایک سائن گی انٹیگریشن کیا ہوتی ہے سائن گی انٹیگریشن ہوتی ہے کوس فنکشن کے اوپر فنکشن کا اوپر ڈیریویٹر موجود ہے ہے تو بیٹا یہ مرحبہ سیکل ہوگا ہی نیچرل لاغ آف سائن آف ایکس پلس انٹیگریشن کونسٹرن ٹھیک ہے جی فیفتہ مرحبہ فارمولا ہے اب وہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اس کو لے کے اگر آپ بھی ایک چھوٹا سا سٹپ آپ نے کرنا ہے نیچر مرحبہ بیٹا آتا ہی فارمولا سیکنڈ سیکنڈ ایکس بی ایکس ٹھیک ہے جی اب بیٹا دیکھیں ہمارے پاس سیکنڈ کی انٹیگریشن ہوگی وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کی نیچرل لاغ آف سیکنڈ ایکس پلس ٹین ایکس ٹین ایکس ٹین ایکس پلس انٹیگریشن کونسٹرن ٹھیک ہے سکت مرحبہ جو سکس پار مولا ہے وہ مرحبہ سواجدہ آیا ہے جی اگر ہم بات کریں وہ سیکنڈ کی ہو سیکنڈ ایکس ٹین ایکس ٹین ایکس بیڑا یہ مرحبہ سیکنڈ ہوگا جی نیچرل لاغ آف کو سیکنڈ ایکس مائنس کورڈ آف ایکس کے پلس انٹیگریشن کونسٹرن ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ فارمولا کی سیکنڈ فارمولا سیکنڈ کے ادر ہمارے پاس سبتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہو اب بیٹا دیکھیں سیکنڈ سکیر سیکنڈ سکیر سیکنڈ سکیر ایکس ڈی ایکس کی دیگریشن کیا ہوگی پیٹا ٹین کا ڈریویٹو کیا تھا ٹین کا ڈریویٹو تھا ہمارے پاس سیکنڈ with respect to x کریں گے تو ٹین سیکنڈ سکیر ایکس آجا تو جب میں سیکنڈ سکیر کی ہمارے پاس آجا ہوں گا ٹین ایکس پلس انٹیشن کونسٹنٹ کے اور ایٹ نمبر پہ ہمارے پاس آجا جی کو سیکنڈ کو سیکنڈ سکیر ایکس ڈی ایکس دیکھیں دیکھیں کارڈ کا ڈریویٹو کیا تھا کارڈ کا مرپس ڈریویٹو تھا مائنس کو سیکنڈ سکیر ایکس ٹھیک ہے تو جب میں کو سیکنڈ کی کو سیکنڈ سکیر کی دیگریشن کروں گا تو میرے پاس آنسر کیا آئے گا میرے پاس ایکس ذا جو ایکوال آے گا ہے یہ خوبوط سیکنڈ آگیا Minh ڈی ایس پہلے میں اپنے پاس اور اگر ہمارے پاس اس فرم میں آجائے گا کہ کو سیکنٹ وہ سیکنٹ ایکس ڈاوڈ سی ایکس اس کو سیکنٹ کو سیکنٹ ایکسپلیس انٹیگریشن کونسٹرنٹ دوڑا یہ ہمارے پاس ٹین فارمولاز اس سیٹ میں آئے نیکس ہم باپ کرتے ہیں پر در تھرڈ سیٹ کی کہ اس کے اندر ہمارے پاس کونسے فارمولاز آئیں گے تو آپ نے ان کو بستیار کر لینا ہے تو انٹیگریشن کی انتہاں ہی ایزی ہو جائے گی جی توڑی ایسٹوڈنٹس نے ہمارے پاس سیٹ نمبر اب تھری ہے سیٹ نمبر تھری کے اندر جو سب سے پہلا ہمارے پاس باب ملا آئے گا اس میں ہم جرل فارم کو بھی ڈسکس کریں گے وان آور وان آور سکی روٹ وان مائنس ایکس سکیر دی ایکس وہ اور کریں سائن ایڈ رس کا ڈیریوٹیو کیا تھا یہ نہیں تھا ہمارے پاس وان آور سکی روٹ وان مائنس ایکس سکیر اگر یہاں پہ آ جائے مائنس ٹھیک ہے تو پھر کس کی ہوگی کاؤس کی لیکن یہاں پہ مارے پاس کاؤس نہیں ہے مائنس نہیں ہے پھر یہ یہی انٹیگریشن ہمارے پاس ایکوال ہو سکتی ہے مائنس کاؤس انورس ایکس پرس انٹیگریشن کاؤنس ٹھیک ہے اب ہم اس کی بات کرتے ہیں جرنل فارم جرنل فارم بڑی ایمپورٹنٹ ہے جرنل فارم جو ہے وہ انتہائی ایمپورٹنٹ ہے وہ کیسے وہ کس فارم میں ہوگی مارے پاس جی این ای آر ای آر جرنل فارم جرنل فارم آف دس فارمولا پھر آپ کے پاس اگر ہی اس کو مینجز دیکھیں ریڈ کلر سے اس کی بیریشن لکھی ہے مائنس ایکس سکر یہاں پہ جو ای سکر ریپریزنٹ کر رہے لیٹس پوز یہاں پہ اگر آجاتا ہے فور تو اس کو ہم ٹو کا سکر بنا سکتے ہیں تو پھر کس طرح کی انٹیگریشن ہوگی سکر مارکی تو یہ اس کی جنرل فارم ہم اس کو ڈیوز کلی گے تو پیٹا یہ مارے پاس ایکس ٹوکر نہیں سکر رہے پاس ایکس ٹوکر نہیں فیسد یوں سکر میچے سکر رہے پاس ایکس ٹوکر نہیں اگر ہمارے پاس ایک اور فارمولا ہے فارمولا نیمبر ٹو تو اس سٹ کے لئے تو اگر ہمارے پاس بیٹا آجائے اس ماہ میں ہائیپر بولک میں بھی جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر رہا سیمپل آپ کے پاس جو ہے وہ بھی میں انیورس کے ڈسکس کر رہا ہوں لیکن اگر ہائیپر بولک آئے گے تو ان کو قویسٹنز کے اندر لیکن ہے یہ باپ پھر ادھر سے یاد کے لئے لیکن ہاں میں بھی میں جسٹ وہ روز نہیں ہوں جن کو ہوں گے موسٹ انٹیگریشن میں اена آجائے اس میں بھی سٹ ہوجہ تو اچہ اندر لیکن رہ� look is to take beers اور آجائے تاہamos اور پاس آجائے ہو شر começoینڈی رہے ہنوڈا آجائے کےج نفEtر لوگسٹنبbrachtو پسٹم رہے پسٹم یقین کر رہی چین کو رہتا ہے ایسے امر الڑال جنرل فارم بڑی پورٹ ہے جنرل جنرل فارم جنرل فارم مرپس ہوگی جی جسٹ ہاں ون کی جگہ پہ اے سکیر بنا آنے تو اے سکیر پلس ایک سکیر بے ایکس اس ایکس اس ایکس اس ایکس یہ میرے پاس آگی ہے 1 آنے ایسے 10 انیورسا اے ایکس اس اوہر اے پلس انگیریشن کونسٹنٹ آر 1 آر اے مانس یوں میں آ لیا کہی قاوت انیورسا اے ایکس اوہر اے پلس انگیریشن کونسٹنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک فارمولا کا دیکھنا ہم نے یہاں پہ دیکھا اب اگر ہم بیٹا بات کریں ہمارے پاس اس سیکشن کے ادھر جو لاسٹ فارمولا ہے فارمولا نیمبر 3 انٹیگریشن 1 نوبر x انٹو x انٹو سکے روٹ 1 مائنس x سکے روٹ اور کریں کہ اس کا دیریوٹیو کیا ہوگا؟ اس کا دیریوٹیو سیکنٹ انورس ہوگا تو پھر اس کی انٹیگریشن کیا ہوگی؟ اس کی انٹیگریشن مربع سیکنٹ انورس آف x پلس c یعنی انٹیگریشن کانسٹنٹ آر مائنس کو سیکنٹ انورس مائنس کو سیکنٹ انورس آف x پلس c یا اگر اس کی جنرل فارم کی اوپر ہم بات کریں تو جنرل فارم میں ہمارے پاس کیا ہوگا گا؟ یہ آجے کا ساتھ میں جنرل فارم جنرل فارم تو جنرل فارم میں ہمارے پاس آجے گی 1 over x into a square minus x square root dx is equal to 1 over a secant inverse of x over a plus integration constant r minus 1 over a cosecant تو بیٹا یہ ہمارے پاس انٹیگریشن کے بیسیک رول ہے آپ ایک دفعہ کوئے انٹیگریشن رول کی اوپ کسی قسم کی کوئی پرشانی کوئی پرابلم پیش آتی ہے تو وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائے یا پھر وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے گی انشاءاللہ تبالک دارہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا تو اس کی پرابلم کو ساہر اٹھ کر سکتے ہیں اب ہم ڈی ایس ٹورنیس نیکس لیکچر میں اپنی ایکسرسائز 2.1 کو پرابر بے میں سٹارٹ کریں گے تو میں پھر یہی ارز کروں گا کہ جب تک ڈی ایس ٹورنیس آپ کو یہ فارمول نہیں آئیں گے تب تک آپ کے لیے انٹیگریشن بڑی مشکل ہوگی لیکن اگر آپ ان کو فیمٹیل پر تیار کر لیں تو تو اوٹ میٹھ کی فیلڈ کے اندر پھر آپ کو کبھی انٹیگریشن کے جو فارمولاز ہیں وہ ان اگر نہ مولیں تو کسی قسم کا اگر جتنا مشکل انٹیگریشن کا پسچن آجیں آپ اس کو ساہر اٹھ کر لیں گے تو آئی ہوپ کہ دی ایس ٹورنیس آپ نے میری بات انٹرسٹینڈ کی ہوگی بایدہ اگر کسی دی ایس ٹورنیس کا پسچن ہوا تو لیس بیٹس سیکشن میں پوچھئے گا دی ایس ٹورنیس اپنی بواہن میں یاد رکھی گا انشاءاللہ تبیل کریں زنگین و وفا کیسی چینل میں مراقبس از بارہ ملاقات ہوگی تو تک کے لیے اجازہ دیجئے اسلام علیکم